اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹرم لوگ بہمزا اس لئے میں موجود ہوں ویتنام ائرپورٹ پر اور بزنس لاؤنج میں میری جو سری لینکا والی ویڈیو تھی پرسٹ ویڈیو لاہور سے سری لینکا اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ بزنس لاؤنجز کی ایکسس کیسے لے سکتے ہیں تو ابھی میری فلائٹ میں ٹائم تھا تو میں بزنس لاؤنج میں آکے یہاں بھی ویٹ کر رہوں میں آپ کو اس کاٹور پر کرواؤں گا لیکن ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو ویتنام کے ویزے کا بارے میں بتاہوں کہ آپ پاکستان سے ویتنام کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں ویتنام کا ویزا لینے کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو ویتنام کا e-visa ہوتا ہے اور ایک ویتنام کا sticker ویزا ہوتا ہے جو sticker ویزا ہے ویتنام کا ویزاٹ ویزا کی میں بات کر رہوں تو وہ پاکستان سے sticker نہیں لگتا اس کا آپ کو انمیٹیشن لیٹر منگوانا پڑتا ہے کسی بھی بیتنام کے بندے سے اور جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں اون آرائیوال اس کو ویزا کرتے ہیں جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو سٹیکر پیسٹ کر دیتے ہیں اور اگر آپ ایسا رسک نہیں لینا چاہتے کہ وہاں پہ جا کے ایڈپورڈ نہ کر دیں ایک مسئلہ نہ بنیں تو پھر آپ پاکستان سے ہی ای ویزا لے کر آئیں اب جو ای ویزا ہے وہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹریول ایجنٹ ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اس کے لئے بھی انمیٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے ای ویزا کے لئے تو اب ڈیفرنٹ ٹریول ایجنٹ ہیں لوگ تھرٹی تھاؤزن سے لے گئے ٹورٹی تھاؤزن تک چارج کریں اور ویدن ٹین ڈیز جو ہے ویزا آجاتا ہے وہ ای ویزا ہوتا ہے آپ نے ایک رکورٹ پہ آگے ویزا دکھانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فاسکورٹ پہ سٹیکر ہی لگے تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے خود انمیٹیشن منگوال ہے یا پھر کسی ٹریول ایجنٹ کو کہیں کہ آپ کو انمیٹیشن لیٹر جو اپرووڈ امبیسی سے ہوتا ہے وہ انمیٹیشن لیٹر دیں اب اس کا بھی جو ہے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ چارج کر رہے ہیں اس کی کوسٹ اس سے بھی زیادہ ہے لوگ پنتالیس ہزار سے لے کے ستر ہزار تک چارج کر رہے ہیں اب دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹریول ایجنٹ سے کروا رہے ہیں اور کیا سین ہے تو یہ سارا اس کا سنیریو ہے اور میرا یہاں پہ دو دن کا سٹیہ تھا بہت اچھا ملک ہے اور ابھی یہ گروئنگ ہے اس میں بہت پوٹنچل ہے لوگ یہاں پہ بہت مہنتی ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہے بائک سی چلتے ہیں اور بائک لوگ پاس بہت ہیں اور بائک مہنگا بھی بہت ہے ویسے ملک کتنا مہنگا نہیں لگا مجھے کرنسی ان کے سب سے بڑا نوٹ ہے وہ پانچ لاک کا نوٹ ہے اور اگر آپ نے ملینئر بننا ہے تو پیر آپ اس ملک میں آسکتے ہیں تو سب سے بڑا پانچ لاک کا نوٹ ہے اور میرے خلال سب سے چھوٹا جو ہے ان کا پانچ سو یا ہزار کا نوٹ ہے تو کرنسی جو کرنسی نوٹس ہیں وہ کافی پڑے پڑے ہیں ان کے کرنسی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دو طریقوں سے پاکستان سے آسکتے ہیں ڈائریکٹ بھی فلائٹس آتی ہیں اور اگر آپ ساتھ اس کے کوئی اور کنٹریز ایٹ کرنا چاہتے ہیں لائک کمبورڈیا لاوس ویتنام تو آپ آئیں گے ہی اور اس کے علاوہ تھائی لینڈ ملیشیا سنگاپور یہ سب ایک ہی سرکل میں ہیں تو اب یہ بھی کنٹریز ان کے بھی ویزاز لے کے یہاں پہ آسکتے ہیں میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں وہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح ویزاز لے کے آسکتے ہیں یہاں پہ تو ابھی بس یہاں پہ میں تھوڑا ریفریشمنٹ لوں گا اور فلائٹ کا بیٹ کروں گا آگے میری فلائٹ ہے آئی لینڈ کی تو اس کی بھی میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کے گائیڈنس دوں گا آپ کو کہ آپ تھائی لینڈ کا ویزاز کیسے لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی اچھے لگی ہوگی اور میرے ولوگز بھی آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کا میرا ٹور تھا فائیب کنٹریز کا میرا ٹور تھا اس کے میں ٹائم نکال کے ولوگز اپلوڈ کر رہا ہوں ٹائم نہیں مل رہا لیکن میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویہر ویڈیو کو بھی لائک کریں اللہ تعالی ہم سب کا حام ہے ناصر میں تھے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں شکر اللہ اللہ حافظ موسیقی